بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم الحمدللہ میں بھی بلکل خیریہ سے ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور یہاں بلکل صبح ہو چکی ہے اور بہت ہی خوبصورتھنڈی ہوا کے ساتھ شدید قسم کے بادل تھے اور یہ میرے کھیت ہیں کھیت ہی بن کے ہوئے ہیں گھاس نے کٹا کافی اور سے تھا برسات کے وجہ سے جب جدی جائے گی تو پھر کٹیں گے تو یہاں آج بن رائے جی بہت ہی یمی قسم کا ٹرائفل یہ جانے والے ہیں اس کے اندر کیلے سیب اور تھوڑے سے انگور ٹرائفل کی تیاری میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے کس طرح سے بنایا ہے یہاں ہے تھوڑا سا پانی پانی میں میں سب سے پہلے بناوں گی جیلی جیلی بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑا پانی لے کر اس میں میں نے شامل کر دیا ہے جیلی اور اب میں اس کو کروں گی مکس اچھے سے اس میں چمچہ چمچہ چلاتی جاؤں گی پانی اس کو اچھے سے پکا لوں گی اور کنسسٹنسی دیکھنی ہے آپ کو کس طرح کی رکھنی ہے آپ کو تھوڑی پتلی رکھنی ہے یا آپ کو تھوڑی ٹھیک رکھنی ہے تو میں یوزلی جو ہے تھوڑی سی ٹھیک رکھتی ہوں بہت زیادہ پتلی نہیں رکھتی اس لیے یہ دیکھیں میں چیک کر رہی ہوں کہ یہ کتنی گاڑی ہوئی ہے آپ نے اپنے حساب سے کتنی گاڑی کرنی ہے اور کتنی جو ہے پتلی رکھنی ہے یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے میرے پہ نہیں دینا یہ آپ کا اپنا رسیان ہے تو میں نے اس کو اچھے سے پکا لیا تھا پکا کے رکھ لیا اور اس کو میں نے نکال لیا تھا ایک باول میں پلیٹ میں جس بھی چیز میں آپ نکالنا چاہتے ہیں نکال کے آپ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھنے اس سے ہوگا آپ کو آسانی رہے گی جب یہ تھنڈی ہو جائے گی بلکل پھر آپ نے اس کو کٹ شیٹ لگا لینایا مطلب کہ اس کی کٹنگ شیٹنگ کر لینے اور دوسری طرف لیا تھا میں نے دودھ دودھ لیا تھا میں نے بنانے کے لیے کسٹرڈ یہ دیکھیں جی دودھ میں ہی ڈالی ہے میں نے ایک الائچی اور اس کو بوائل آنے تک چھوڑ دیں گے جائے اور ڈالیں گے اس میں چینی ہوئی حضب زائقہ جتنی آپ کو چینی چاہیے بلکل اتنی ہی آپ میں اس میں ڈالنی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں پھر شامل کرنا ہے کسٹرڈ اور کسٹرڈ شامل کرتے ہوئے آپ نے اس میں مسلسل چمچہ چلاتے جانا ہے ونہ گھٹلیاں بن جائیں گی اگر آپ کسٹرڈ بناتے ہیں تو آپ کو بتا ہوگا بہت ساری لڑکیاں ہیں ینگ جنریشن اماری جو کہ نہیں کھانا شانہ بناتی اور کبھی کبھی وہ فرسٹ ٹرائے کرتی ہیں تو یہ میں نے ان کو بتایا ہے جن کو بنانا آتا ہے وہ مجھے یہ نا کہہ لو یہ بھی کبھی بتانے کی بات اس لئے ان کی جانکاری میں اضافہ گئی ہے تو یہ دیکھیں میرا کسٹرڈ بڑا مزیددار سا بن کے تیار ہو چکا ہے اور ساتھ میں اس میں میں نے جواب کو سٹارٹ میں دکھائے تھے بنانا شنانا اور ایپل اور گریپس وہ سارے میں نے بلکل ڈنڈیا شنڈیا کارٹ کے چل کے اتار کی وہ میں نے رکھ دی گئے ہیں یہاں پر ایپل شیپل میں نے بلکل تیار کر لیا ہے کارٹ کے اب میں اس کو جو ہے وہ کروں گی ان کی سیٹنگ بھی ڈھاؤں گی آپ دیکھے گا ان کو میں کیسے اچھے طریقے سجانا جو تھی جیلی شیلی میری بلکل میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے پریٹ میں رکھ کے تھنڈی شنڈی کر کے اس کو میں نے پھر مکس کر لیا تھا آج میں نے ان کی کٹنگ شیٹنگ نہیں کی تھی میں نے اس کو بس جیلی سائیڈوں پر سجانا تھا وہ بھی یہ کسٹڈ ڈھنڈا ہونے کے بعد میں نے اس میں سارے فروٹ شامل کر دی ان کو میں نے اچھے سے مکس ہیا اس کے بعد میں نے اوپر ڈالی جیلی اور سائیڈوں پر تھوڑا سا فروٹ ڈالا اب میں اپنی مینہ کری آپ کو دکھانے والی ہوں یہ لیکن جی میں نے اس میں بنایا سمائلی فیس اور یہ آپ سب کے لیے آپ سب دیکھ لیں اور خوش ہو جائیں سمائلی فیس یہ دیکھیں یہ بلکل سمائلی فیس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اس کو میں نے ریپنگ شیٹ لگا کر فریج میں رجبیا تھا تھنڈا ہونے کے لیے تاکہ کسٹڈ جو ہے وہ تو تھنڈا ہو وہ تب ہی مزا آتا ہے کھانے میں گرم گرم کسٹڈ کھانے کا بھی کیا مزا میرا ٹرائفل یہ دیکھیں فریج میں چلا گیا تھا اور جب یہ بلکل تھنڈا ہو گیا تھا تب باہر نکالا اور سب نے کھایا بہت انجوائے کیا ایکشلی جو ویکنڈ پہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کر کے کچھ سپیشل بنایا جائے تاکہ ہزبن بھی خوش رہے اس کے بعد میں گئی تھی باہر باہر جا کے میں نے کھایا فالودہ اور یہاں پر یہاں پہ ہو رہی تھی بیٹ شیٹ کی چینجنگ رینجنگ من کا یہ بھی بہت آپ کو دکھا دوں کہ دھر میں چھوٹے موٹے کام چلتے رہتے ہیں تو یہاں بیٹ کو خوبصورت سجایا جا رہا تھا تاکہ بیٹ نراز نہ جائے کہ میرا تو خیال ہی نہیں رکھتے بس اپنے سجنے سمجھنے میں سارا ٹائم لگا دی میرے اوپر تو نظر ہی نہیں جات یہاں بیٹ سیٹ ہو چکا تھا اس کو ساری شیٹ چینج کر پھلو شلو رکھ دیا لیکن زیادہ دیر تک میری بیٹی نے رہنے نہیں دیا اس نے سب ادھر کھٹ چکی تھی مگر کوئی نیزی گزارہ کرنا ہم پاکستانی ہم اتنی جلدی کسی کی جان نہیں چھوڑ یہ شیٹ کپڑ اچھا اس پر اچھے سائرن ہو جاتے ہیں اس لئے میں رکھ ہوئی ہے یہاں میں دکھا رہی ہوں اپنی کپڑڑ میری ہے اس پر میرے ہزبند کا انہوں نے سارے اپنے کپڑے شپڑے لگائے وے اور میرے بلکل خالی ہو چکے تھا کوئی ڈریس نہیں تھا اور میں کپڑے آئرن کر کے رکھتی ہوں تو یہاں ان کی ٹائے کی کلیکشن دکھا رہی تھی جو کہ بہت ساری تھی اور پھر صبح جاتے وئے ایک ہی بات ہوتی ہے ٹائنی اچھی میل رہی ٹائل آنے والی ٹائنی اچھی میل رہی اور یہ بہت ساری ہیں ہنڈرڈ کی تعداد میں آئی تھی جس کے لئے مجھے دبل ہینگر ہے یہ میری کبر میں بھی ہیں اور ان کی کبر میں بھی رکھی ہوئی ہیں بہت مرہ پڑا تھا یہ آپ کی بہن نے بہت ساری کی محنت کپڑے شپڑے ہو دو گئے تھے کچھ رہتے ہیں وہ میں پھر کروں گی اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ویلوگ اینڈ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ